بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو بھی سنکرونس موٹر سیریز سے ہے اور یہاں پہ میں انڈ چیپٹر کوسچن سکس پوائنٹ ٹو سال کرنے کوشش کروں گا تو آئیے پہلے یہ بیسک یہ کانسپٹ ذہن میں رہے کہ اگر تو جنریٹر یا موٹر دو نہیں وائی کنیکٹڈ ہو تو اس کی یہ کنفیگریشن ہے اور ڈیلٹا کنیکشن میں یہ کنفیگریشن ہے اور جب وائی کنیکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرمینل وولٹیج اور فیز وولٹیج میں فرق ہوتا ہے تو ٹرمینل وولٹیج ہم لکھ سکتے ہیں انڈا روڈ 3 ٹائمز فیز وولٹیج ہے لیکن جو ڈیلٹا کنیکشن ہے اس میں ٹرمینل وولٹیج اور وہی فیز وولٹیج یعنی یہ دونوں سیم ہوتے ہیں تو یہ چیزہ ہیں میرے ہیں آئیے اب ہم اگزامپل کو دیکھتے ہیں یہ 480 وولٹ 60 ہرڈز 400 ہارس پاور 0.8 پاور فیکٹر لیڈنگ سکس پول موٹر ہے ڈیلٹا کنیکٹڈ ہے سنکرونس موٹر ہے ایز ایسنکرونس ری ایکٹس دیا ہوا ہے 1.1 اوم اینڈ نیگلیجیبل آر میچے ریزیسٹنس تو یہ ذہن میں رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہا کہ اگنور دی فریکشن وینڈیج ان کور لاؤسس اور اس کے باد یہ چار کوسٹنس ہیں جس کو ہم نے سول کرنا تو باری باری ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو پہلا کوسٹنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ if the motor is initially supplying four hundred ہارس پاور تو اب یہ آوٹپوٹ لوڈ ہے in ہارس پاور اور پاور فیکٹر پاور فیکٹر لیگن zero point eight پاور فیکٹر لیگن تو یہ initially پہلا دے دیا تھا اس کے جو کریکٹرسٹکس میں کہ وہ پاور فیکٹر لیڈنگ ہے لیکن اس کیس میں جب وہ لوڈ کو سپلائی کر رہا تو یہاں پہ پاور فیکٹر لیگنگ آگیا ہے what are the magnitude and angle of ea and ia تو یہ دونوں معلوم کرنا ہوگا straight away ہم اس کے phaser ڈائگرام پہ چلتے ہیں یہ v phaser یا v آوٹپوٹ جو ہے اس کو ہم ریفرنس لے لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارا current آ جاتا ہے within angle theta جو armature current ہے یہ ia اور یہ ہمارا induced voltage یا motor کے case میں آپ اس کو back EMF بھی کہیں گے تو یہ ہو گیا ea اور یہ جو drop ہے xsia یہ جو اس میں reactive component ہے اس کے cross drop ہے resistive component چونکہ ہم نے neglect کر دیا تو اس کو یہاں پہ show نہیں کیا گیا ہے اوکے اور یہ یاد رہے کہ یہ delta connected ہے تو delta connected میں v terminal اور v phase same برابر ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور یہ دونوں تو برابر ہوگے current یہ ہمارا line current ہے اور یہ ہمارا armature current ہے یا phase current بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے delta میں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ia یا آئی phase یہ ہوگا line divided by under root 3 i line divided by under root 3 تو اس کو بھی ہم آگے use کریں گے اچھا اب ی اے اور آئی اے ہمیں معلوم کرنا یہ ذہن میں رہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ power input formula ہم نے لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف power given ہے یہاں پہ سمجھے اور یہ terminal voltage given ہے اور یہ power بھی output power ہے تو ہم نے آئی اے calculate کرنے کے لئے اس formula سے دیکھیں ہمیں آئی ایل چاہیے تو یہاں سے ہم آئی ایل نکال سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہمیں power in پتا ہے اب یہ چکے اس نے کہا ہے کہ یہ lossless system ہے تو power in برابر ہوگا power out کے اور power out ہے four hundred horsepower تو اس کو ہم پہلے watt میں convert کریں گے تو یہ p out ہو گیا four hundred horsepower multiply by seven forty six watt per horsepower تو ایک horsepower میں seven forty six watt کے برابر ہوتا ہے تو اس سے ہم multiply کر دیں گے تو اب ہمارا power آ گیا out in watt یا kilowatt اور یہی اب ہمارا input power ہو گیا تو p in is equal to p out two ninety eight point four kilowatt اب ہمیں یہ parameters پتا ہیں یہاں سے ہم آئی ایل نکال لیں گے ہیں آئی ایل ہو گیا جی یہ p divided by under root three vt اور cost theta کو یہاں پہ power factor لکھا گیا ہے یہ میں جو instructors solution guide ہے اس میں سے کافی information میں نے وہیں سے لیا ہے ایل ہوگا تو اب یہ ہم ویلوز پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے calculate کیا تھا p in vt یہاں پہ دیا ہوا فور ایٹی وولٹ جب بھی voltage لکھا وہ terminal voltage ہوتا ہے یہ زہن میں رہے تو فور ایٹی وولٹ آ گیا اور power factor zero point eight جو اس case میں ہے zero point eight وہ power factor ہم اس کو use کر لیں گے اوکے اب یہاں سے ہم calculate کر لیں گے current ہمارا آ گیا two fifty nine ampere یہ ہو گیا magnitude of the current اب ہمیں اس کی phase angle بھی چاہیے یعنی یہ ویلو تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن یہ جو angle ہے وہ ابھی ہمیں پتہ کرنا ہوگا تو angle ہم کیسے پتہ کریں گے یہ جو power factor lagging ہے اس سے ہم angle پتہ کریں گے تو phase angle ہوتا ہے minus sign ڈالیں گے because lagging ہے اور cos inverse of power factor یعنی zero point eight تو یہ ہمارا angle آ گیا minus thirty six point eight seven یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جو angle ہے یہ minus thirty six point eight seven تو اب ہمیں current کے magnitude بھی پتہ چل گیا اور phase angle بھی پتہ چل گیا تو اب ہم اس کو phaser form میں لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے board کر کے لکھا گیا ہے i a phaser آپ جو pencil لکھیں گے تو آپ اس کے اوپر bar ڈال دیا کریں اوکے so two fifty nine اور یہ angle آ گیا تو یہ ہمارا current آ گیا in phaser form اب ہم نے e a calculate کرنا ہے تو یہ formula ہے e a کا اب یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے جو machine ہیں اس کے output side تو یہاں پہ ہم r a کو اگر ہم neglect کر دیں گے تو یہ equation آ جائے گا اب یہاں پہ ہم motor ہے تو یہاں سے ہم supply دے رہے ہیں تو یہ بڑا ہوگا اس میں سے یہ minus کر لیں گے اس کے drop تو e a آ جائے گا تو یہ e a کا formula آ گیا اب یہاں پہ جو values ہمیں پتہ ہیں وہ ہم put کر دیں گے یہ اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ delta connected motor یہ جو voltage given ہے یہ تو تھا vt terminal voltage لیکن delta connection میں terminal اور phase same ہوتا ہے اس لئے phase کے جگہ پہ ہم نے four eighty لکھ لیا magnitude angle چونکہ given نہیں ہے تو ہم اس کو angle zero first کریں گے کیونکہ یہ ہی ہمارا reference line ہے اس کو ہم angle zero ہی ہوتا ہے minus xs one point one دیا وہ ہے ia ہم نے یہاں support کر دیا اور اس کو جواب اپنے calculator کو complex mode میں جا کے ایک step میں اس کو direct solve کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میرے ویڈیو اس پہ ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیے اچھا تو یہ ہمارا اب answer آگیا جی three eighty four minus thirty six point four یہ ای ای کا angle اب یہ جو minus thirty six point four وہ یہ angle ہے یہاں سے لے کے ای ای angle ہے تو اس کو delta کہا جاتا ہے تو یہ delta angle جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے اچھا اب یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس angle کو معلوم کریں what is the torque angle تو یہ ای ای کا angle ہو گیا لیکن یہی torque angle بھی ہوگا تو actually ہمیں delta معلوم کرنا ہے یہاں angle delta p out ہمیں پتا ہے اچھا سوری پہلے ہمیں torque نکالنا ہے how much torque in this motor torque کی یہ formula ہے اس کے لئے p out ہمیں پتا ہے omega m ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ہم اس کو یہ angular speed ہے اس کو ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں rotational speed پتا ہے اور rotational speed اگر نہیں پتا تو ہم اس formula سے معلوم کر سکتے ہیں شایفٹ سپیڈ یا rotational speed وان ٹونٹی فریکونسی ڈیوائیڈ بائی پول سوال میں دیا ہوا ہے کہ 60 hertz ہے اور 6 پول ہے اس کے اندر تو یہاں سے ہمیں n m آگیا اب اس کو یہ rpm ہے ہم نے اس کو ریڈینس پر سیکنڈ میں کرنا ہے omega m کے لئے تو آپ کو یہ پتا ہوگا پہلے سوال میں بھی میں نے یہ کیا تھا کہ اس کو ہم تو پائی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور سکسٹی سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ omega m آگیا اب یہاں سے ہم t load نکال سکتے ہیں t load اس formula میں ہم نے p put کر دیا omega m put کر دیا تو 2375 newton meter آگیا ہے ہمارا load تو یہ پہلا آگیا اب اس میں آجاتے ہیں angle کرتا ہے یہ okay so what is the torque angle so torque angle اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں اگر ea کو آپ نے phaser form میں لکھ لیا ہے تو اس کا جو angle ہے وہی torque angle تو ea ہم نے already calculate کر لیا تھا یہ اس کی magnitude ہے یہ اس کا angle ہے تو یہی angle ہمارا delta ہے therefore ہم لکھ سکتے ہیں کہ torque angle delta is minus 36.4 degree تو یہ سوال کا دوسرا حصہ ہو گیا اب اس کا تیسرا حصہ ہے how near is this value to the maximum possible induced torque اور یہ دیکھتے ہیں کیسے اس کو نکالیں گے اور یہ جسٹ reference کے لیے میں اس کو لکھتے جا رہا ہوں تاکہ ایک idea رہے کہ ia کی degree کتنا ہے ia 36 ہے ڈیلٹا کی کتنا آگیا ہے یہ اس سے تھوڑا سا کام یہ 36 minus 36.87 ہے اور یہ minus 36.4 ہے تو اس angle سے معمولی سے چھوٹا ہے لیکن یہ اس کو شو کرنے کے لیے جارہا ہم نے اس کو بڑھا کر کے دکھایا ہے اوکے اب maximum کے لیے ہم نے اسی فارمولے کو یہ چارک والے فارمولے کو یوز کرنا ہے تو چارک لوڈ maximum تب ہوگا جو پاور آؤٹ maximum ہو یہ تو fix ہے تو پاور آؤٹ maximum کیسے نکالیں گے اب یہ ہمارے پاس دو پاور کے فارمولے تھے یہ under root 3 vt cos theta اور vt کو اگر in terms of phase لکھ لیں گے v phase تو یہ under root 3 اور آ جائے گا تو under root 3 multiply under root 3 تو 3 ہو جائے گا تو یہ دو فارمولا جو ہیں ان کو ہم نے use کرنا ہے اچھا اب یہ ڈائیگرام ہم نے ابھی دیکھا تھا اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دو چیزیں یہاں سے ہم نکالیں گے سب سے پہلے تو یہ جو magnitude ہے vertical اگر اس triangle کو ہم اس طرح سے consider کرتے ہیں rectangular triangle تو یہ اس کا ہو گیا perpendicular تو perpendicular آپ کو بتا ہے کہ sine of angle ہو جاتا ہے hypotenuse multiplied by sine of the angle so hypotenuse ea sine of this angle یہ angle جو یہاں پہ draw کیا گیا یہ ہے ہمارا delta ea سائن ڈیلٹا ea والا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ برابر ہے ایکس ایس آئی اے cos theta اب یہ کیسے ہے اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ اتنے portion کو صرف الہدہ کر لیا تو اب اس کو جب الہدہ کر لیں گے تو آپ دیکھیں یہ ہمارا x ایکس ایس آئی اے cos theta کے برابر ہے یا نہیں اس ڈیاغرام سے تھوڑا سا شاید مشکل ہو اس کو میں نے ڈیلٹ کر لیا ہوں ڈیڑا کر لیا یہ اب یہاں سے دیکھیں یہ ہمارا theta angle ہے تو theta کے سام یہ جو ہم نے معلوم کرنا چاہ رہا ہے اس بالکل یعنی یہ base ہے right angle triangle base آپ کو پتا ہے کہ hypotenuse multiply by cosine of theta یعنی یہ ہو گیا x x ایس آئی اے cosine of theta یعنی یہ اس کے برابر ہے تو ہم اس کے یہاں پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے x ایس آئی اے cos theta کے برابر بھی ہے تو اب ان دونوں ایکویشن سے ہم یہاں سے equate کر لیتے ہیں دونوں کو برابر کر لیتے ہیں اور ہم نے یہاں سے آئی اے cos theta کو نکالنا نا ہے یہ یہ اس کے برابر ہو جائے گا اب آئی اے cos theta اس فارمولے میں اگر ہم ڈالیں تو دیکھیں ہمیں کیا آتا ہے power تو data change ہو سکتا ہے اس کے maximum value کیا ہو سکتا ہے sorry ڈالٹا تو ڈالٹا کی maximum value جو ہے وہ one ہو سکتا ہے تو اگر ہم maximum value لے لیں one that means کہ power maximum یہ آ جائے گا اس کو اس کو اگر ہم use کریں torque میں تو وہاں سے نکال سکتے ہیں تو میکسیمم کیا ہو جائے گا پی میکسیمم یعنی یہ ڈیوائیڈ بائی اومیگا تو اومیگا سے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ٹارک میکسیمم ایک 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 ویشن جو ہے یہ آگیا اب یہاں پہ ہم ویلوز پوٹ کر دیں گے تو اب اس میں تمام ویلوز پوٹ کر دیں گے یہ فور ایٹی ہے یہ ہم نے نکالاتا ہے ڈری ایٹی فور اس کا میگنیچوڈ اور یہ آگیا ہے اومیگا ایم یہ تمام اور ایکس ایس question میں دیا ہے one point one تو اس کو بھی آپ easily solve کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا answer آگیا یعنی میکسیمم ویلو جو ہے وہ ہے four thousand newtons میٹر اب اس سوال کا دوسرا حصہ if e a is increased by fifteen percent تو ابھی اسی چپٹر میں سوال میں ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ یہ constant ہوتا ہے لیکن یہ constant تب ہوتا ہے جب field current constant ہو تو اب field current کو increase کر کے e a کو increase کر سکتا ہے تو یہ ذہن میں رہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر e a increased by fifteen percent تو what is the new magnitude of the armature current and what is the motor's new power factor تو اب یہاں سے new ہم اس کو کہہ رہے ہیں e a two one point one five of cold one یعنی e a one اور e a one three eighty four تھا تو یعنی e a two کے value اب یہ ہے اب اس کو draw کیسے کریں گے دیکھ لیتے ہیں اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں delta two معلوم کرنا اس کے ساتھ جس کے انگل ہے تب ہی جا کے ہم فیجر میں آ سکتے ہیں اوکے تو اس ڈائیگرام کا اب یہ ذہن میں رہے یہ ہمارا reference ہے یہ ہمارا original e a one اس کے لیے یہ current ہے ہمیں چھے current اب اس کو بڑھا دیا ہم نے یہاں پہ لے گئے یاد رہے کہ یہ magnitude constant ہے ہمیشہ تو آپ یوں تو جا سکتے ہیں لیکن ادھر نہیں آ سکتے تو اس ہی line پہ ہم نے آگے چلتے جانا تو یہ ہمارا new آگیا e a two اب ہم نے معلوم کرنا یہ اس کا جو angle ہے جس کو ہم delta two کہہ رہے ہیں یہ معلوم کرنا یہ پہلے delta one ہم نے نکال چکے ہیں delta two معلوم کرنا ہے اوکے اور یہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ constant ہے اب اس کی value ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ e a sin delta کے برابر اور یہ value ہوتا ہے اور اب اس کو اگر ہم generalize form میں لکھیں یعنی اس e a کے لیے کیا ہوگا کہ e a one sin delta one اور برابر ہوگا e a two sin delta two اب ان دونوں کو ہم لے کے یہاں سے delta two نکالیں گے so e a two sin delta two is equal to e a sin delta one یہاں سے آپ calculate کر رکھتے ہیں delta two اب یہ values ہمیں پتا ہے magnitude اور angle دونوں ہی put کر دیں گے 384 یہ ابھی ہم نے نکالا 441 اور ڈیلٹا one minus 36 تو ڈیلٹا two ہو گیا minus 31.1 ابھی یہ اب ہم اس کو phaser میں لکھ لیں گے ہمیں magnitude بھی پتا چل گیا ہے اور phase angle بھی تو یہ phaser form میں آ گیا یہ ہمارا تو اب یہ یہاں just to compare i a angle 36 تھا یہاں اس کا اس کے بعد delta one ہم نے نکالا تھا minus 36.4 اور اب یہ e a کے angle یہ کم ہو گئے یہاں سے تو یہ minus 31.1 ہے اوکی اب ایکچوال سوال ہے کہ ہمیں new armature current معلوم کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس formulas ہے جس کو ہم اگر e a two کے times میں لکھنا چاہاں تو یہ یہ ہم لکھ سکتے ہیں صرف یہاں پہ i a two ہو جائے گا تو اس formula سے ہم i a two actually نکالیں گے یہاں سے اور یہ ہمارا وہ diagram ہے ہمارا جہان میں رہے ہیں اوکی اب یہاں سے یہ ہم i a two اس formula کو use کریں گے یہاں سے یہاں جائے گے ہمارے پاس values put کر دیں گے تمام کے values jx تو یہ آگیا two twenty seven minus two forty one تو یہ ہو گیا ہمارا new current i a two اور اس کو اگر ہم draw کرنا چاہیں تو یہ کہیں یہاں پہ آئے گا two twenty seven اور اس کے angle دکھیں minus twenty four اب باقی angle سے بھی کم ہے ہمارا جو last angle تھا e two یعنی اس سے بھی کم ہے minus twenty four یہ اوپر کی طرف جائے گا ہمارا current angle ہمارا minus twenty four آگیا تو اس کا مطلب ہے zero point nine one three lagging یہ ہو گیا جی part part c part d جو ہے وہ پلوٹ کرنے کا ہے کہ calculate and plot the motor v curve for this load v curve actually ہوتا ہے between the field current and armature current تو اس کے shape کچھ اس طرح سے ہے یہ تین فارمولاز use کر کے آپ اس کو calculate chocolate لیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو it plan ای iway اب یہاں سے آئی ایف کے کوئی اس نے ٹونٹی ویلوز لے لی ہیں تو ہر ویلو کے لیے ای 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 ٹو نکال سکتے ہیں تو یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ای ایف کی رینج یہ ہے یہاں سے ہم ea2 نکال لیں گے اس کے بعد ہم calculate delta 2 ہم نکال لیں گے اس فارمولے میں ڈال کے اس کے بعد یہاں سے ea2 phasor یعنی magnitude اور angle ڈال کے یہ phasor ہمارا نکال آئے گا اور وہاں سے یہ equation ہے اس میں valeus ڈال کے تو ہم ia2 نکال لیں گے تو ہر ائی ای ف کے لیے ایک ہمیں آئی ای2 کے value آ جائے گے اور اس کو آپ اس طرح سے easily اس کو پلوٹ کردیں امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے شکریہ انہیں کمنٹس کی ذریعے ضرور آگاہ کیجئے اللہ علیکم